بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو میرے دوستو آج میں ایک چھوٹی سی آیت جس کے پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ پاک فوری انسان کی مدد فرماتے ہیں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی مشکل میں ہوتا ہے جو کوئی بھی پریشانی میں ہوتا ہے اللہ پاک کیسے اس آیت کے پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی مدد فرماتے ہیں ہمارے محلے میں محمد ابراہیم بھائی رہتے تھے ابھی بیرون ملک دعوت تبلیغ میں سال کا سفر لگا کر کئی آئے تھے اور جب وہ میرے پاس بیٹھے تو مجھے بتانے لگے کہ ایک بار ایسا ہوا میں دین سے کافی دور تھا دین کے نزدیک کیسے آیا وہ بتانے لگے کہ ایک بار کسی اللہ والے کی مجلس میں اس طریقے سے بیٹھا کہ دعوت تبلیغ والے بار بار میرے دروازے پہ آتے اور جب بھی آتے میں بیٹے سے کہتا کہ ان سے کہتے میں گھر میں نہیں ہوں ایک بار ایسا ہوا کہ میں چلا گیا ان کے ساتھ اور جا کر کے بیٹھ گیا تعلیم ہو رہی تھی گشت کے بعد تعلیم ہوتی ہے زہر کی نماز کے بعد تعلیم ہو رہی تھی وہاں ایک جماعت جو کسی دوسرے چار مہینے کی جماعت آئی تھی ان کے امیر صاحب بیان کرنے لگے اور اللہ والوں کی کارگزاریاں سنانے لگے کہ اللہ پر کیسی دعائیں قبول فرماتے ہیں جب وہ مختلف دعائیں قبول کرنے کے واقعات سنانے لگے تو میں ان کے پاس بیٹھا میں نے کہا کہ آج کل کہا ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں بزرگو آپ کیوں ایسی باتیں بتانا چاہتے ہیں نوجوانوں کو کیوں نوجوان نسل کو حراب کر رہے ہیں آج کل کہا دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان بزرگو نے کہا دیکھو بیٹا یاد رکھنا میری بات کو کہ جب کبھی بھی مشکل میں پڑ جاؤ تو فوراں حس بن اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرنا پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے مدد فرماتے ہیں میں اس وقت مزاق پڑا کے چلا گیا ہوا یوں کہ سن دو ہزار گیارہ جون میں ان دنوں میں راول پنڈی میں بہت سخترین گرمی پڑھ رہی تھی کافی شدد تھی تو بچوں نے کہا کہ ابو جان نیلم ویلی چلتے ہیں کشمیر میں وہاں میں پہلے بھی ہو کر کے آیا تھا دوبارہ رات و رات کو گرام بنایا میرے پاس ٹیز ایڈ گاڑی تھی فوراں گاڑی نکالی اور ہم گر سے فیملی کے ساتھ نیلم ویلی جانے کا ارادہ کر لیا جب نیلم ویلی اٹھ مقام کی پاس اونچے تو شدید بارشیں وہاں پر شدید بارشیں ہو رہی تھی اور جگہ جگہ لینڈ سلائڈن ہو رہی تھی کافی مٹی اور کیچر سرک پہ پڑا ہوا تھا سرک مکمل طور پہ بند تھی سرک کا نام و نشان ہتم ہو چکا تھا یہ ایسی جگہ تھی یہاں سے کوئی راستہ آگے جانے کے لیے تھا ہی نہیں مجبوراں گاڑی ایک جگہ پہ روک دی نیچے اتار دی اور جائزہ لینے لگا کہ کس طرح یہاں سے گاڑی آگے گزار دی جائے جب کوئی ترقیب نہ سوچی کافی دیر کھڑا رہا میں گاڑی پہ چڑھ کے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گاڑی کو تھوڑا سا آگے لے گیا اب وہ ایسی جگہ پھنس گئی ایسی جگہ پھنس گئی مٹی میں جہاں سے چاروں ٹائر اس کے گھومنا شروع ہوئے اور اس سے جو کیچر رکھتا وہ سارے کے سارا گاڑی پہ پڑھنا شروع ہو گیا جب میں نے اتر کے نیچے دیکھا تو گاڑی ایک چٹان کا کھڑی تھی گاڑی کے چاروں پیئے بہت بری طرح کیچر میں دست چکے تھے اور صرف باڑی کیچر کے اوپر تھی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جتنی کوشش کرنی تھی کرنی اور آہر میں تھک ہار گیا بری طریقے سے لگام ہو گیا کہ گاڑی ایک ایسے ٹیلے پہ آ کر رکھ گئی تھی کہ گاڑی کا نام و نشان ہی نہیں تھا کہ اب یہاں سے آگے نکلے گی میں نے وہاں پہ کافی آوازیں لگانا شروع کر دی کہ کوئی ہو سکتا ہے ہماری مدد کو آ جائے کوئی ہو سکتا ہے ہماری مدد کو آ جائے لیکن دور دور تک نا بندہ اور نا بندے کی ذات نام و نشان ہی نہیں تھا اوپر سے شام سر پہ آ چکی تھی وہ کہنے لگے کہ ایسے عالم میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بارش سے مٹی کے بڑے بڑے پیسز اس پہاڑی سے کٹنا شروع ہو جاتے اور آ کے روڈ پہ گرتے میں نے کافی آوازیں لگائیں جب مدد کو کوئی نہ پہنچا ہر طرح سے مایوس ہو گیا تو مجھے ان بزرگ کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے مجھے محفل میں کی تھی تو یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ معیزہ دیکھا جب میں نے حسبن اللہ و نعم الوکیل کا ذکر کرنا شروع کر دیا میں نے کہا یا میرے مولا اب میں ساری دنیا سے کٹ چکا ہوں اب تیرے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اب تو میری مدد فرما جب اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے جس گاڑی میری جس چٹان پہ تھی اللہ کے حکم سے وہ ایک دم سے آواز آئی اور وہ پھٹی مٹی نے خود راستہ بنا لیا چاروں ٹائر زمین پر لگے میں گاڑی میں بیٹھا وہاں سے گاڑی چلانا شروع کر دی یقین مانے کہ گاڑی ایسے چل رہی تھی جیسے پکے روڈ پر بھی نہیں چلتی تو میرے دوستوں میرے بہنوں اور میرے بائیوں یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب انسان پریشانی مشکلات کے بور میں پس جاتا ہے ہر طرف نظریں دوہراتا ہے ہر طرف سے انسان جب مایوس ہو جاتا ہے پھر کوئی نہیں ہوتا اس کے سوا جو آپ کو مشکلات میں سے نکالے آپ میرے دوستوں یہ باقیہ جہاں تک ہو سکے بتا دیں اپنی بہنوں کو بتا دیں بائیوں کو بتا دیں کہ کیسے حس بن اللہ و نعم الوقین کا ورد کرنا شروع کیا اور پھر اللہ پاک کی مدد کیسے نازل ہوئی پھر اللہ پاک گناہوں کو اس موقع پر نہیں دیکھتے کہ یہ بہت گناہگار ہے یہ دین سے دور ہے یہ دین کے نزدیک ہے اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے میرے دوستوں ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ سے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی امت محمدی میں سے بنا آپ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نجوان تھا جو بہت ہی سرکش تھا اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا اس کو موت آگئی ویرانے میں شہر کے دروازے کے قریب اب ہوا کیا تھا کہ شہر والوں نے اسے شہر سے نکال دیا تھا کہ تم اتنے گناہگار ہو تمہاری وجہ سے کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آجائے اس کو شہر سے دکھے دے کے نکال دیا تھا اب وہ ویرانے میں تھا ویرانے میں نہ اس کا کوئی کھانا نہ کوئی پینا نہ کوئی ہم دم نہ غم گسار سرکی کا موسم تھا اور وہ بیمار ہو گیا اور دعا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا اب اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ میرا یہاں کوئی نہیں جب انسان اکیلہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتا ہے چنانچہ اس کی بفات ہو گئی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آگئی ہے آپ وہاں جائیے اس کو نہلائیے اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھئے اور اعلان کر دیجئے جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اگر اس کے جنازے میں حاضر ہو جائے گا میں اس کے بھی گناہ کو معاف فرما دوں گا جب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں سے فوراً نکل آئے سارے کے سارے وہاں پہنچے اور فرمایا اللہ تعالی نے اور پھر اس کو آپ بلند کیجئے تاکہ میں بہتری ٹھکانہ آتا فرما موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل میں بہت لوگوں کا مجمع لگ گیا بہت سارے لوگ اکتے ہو گئے جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس بندے کو پہنچان لیا اور کہنے لگے یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی حاضہو الفاسک یہ تو وہ فاسک ہے جس کو ہم میں بستی سے نکال لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی اس باپے بڑے حیران بڑے تاجب ہاں یہ تو وہی باہی ہے وہی نوجوان ہے جو گناہوں کے بغیر رہتا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہ وہی نازل فرمائی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی اور فرمایا صحیح کے رہے ہیں یہ لوگ اور یہ اس کے قواہ ہیں مگر جب اس بندے کو اس ورانے کے اندر وفاق آئی اس نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا اس کو کوئی دوست نظر نہیں آیا کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا اکیلا تھا اس نے اپنے نفس کو بہت بارید پایا اکیلا پایا اپنے آپ کو زلیل پایا اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پایا تو پھر اس نے میری طرف اوپر آسمان کی طرف دیکھ کہ یہ لفظ کہے الہی اے اللہ تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور غریب شہر سے نکلا ہوا ہوں کوئی مجھے شہر میں رہنے نہیں دیتا اگر میں جان لیتا کہ آپ کو عذاب جو آپ مجھے دیں گے آپ کے ملک میں اضافہ کر دے گا اگر آپ مجھے معاف فرما دیں گے آپ کی شاہی میں کچھ کمی ہو جائے گی اس سے اے اللہ میں آپ سے مفرد کا سوال ہی نہ کرتا میرا درجہ اور میرا ٹکانہ آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں غفور ہوں اور رہیم ہوں اللہ میری امید پر آپ ناکام نہ کر دے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے یہ اچھا نکتا ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں اور وہ اتنا اپنے آپ کو پابان کر کے دعا مانگ رہا ہے اس نے مجھ سے میرے ہی وسیلے سے دعا کی میرے سامنے گڑ گڑایا میں اپنے عزت کی قسم کھاتا ہوں اگر اس نے ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں مجھ سے دعا کی ہوتی میں اس کے انکسار کی وجہ سے سب گناہوں کو معاف فرما کرتا اللہ اور خبیرہ وہ کیسا بن رہا تھا اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے گناہگاروں کے بارے میں اگر وہ مجھ سے اس وقت دعا مانتا تو میں ساری دنیا کے گناہ کو معاف فرما دیتا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام میں بندے کی پردیسی بندے کی پناہگا ہوں اور میں اس کا دوست ہوں اور میں اس کا رقیب ہوں اور میں اس پر رحمت کرنے والا ہوں ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے یقینا ہمیں مانگنا نہیں آتا اگر ہم صحیح طریقے سے مانگیں تو رب کریم یقینا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہماری ضرور مدد فرمائیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسروں کو جانے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ